اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں ہیں کہنے کو دل نہیں چاہتا لیکن شاید کہنا خیر کے لئے ہو جہاں کہیں ہیں ضریب و خار ہمارے حالات سر اٹھانے کی ہمیں اجازت نہیں دیتے نام کے آزاد اور حقیقت میں غلام اس قوم کا کیا کہنا خوبی کی وجہ سے نہیں خرابی کی وجہ سے جس کی آئیلی زندگی اس کی شریعت کے مطابق نہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کی کمزوری ہے اس وجہ سے کہ ان کے یہ حکم ہے کہ اپنی آئیلی زندگی سے فیملی لائف سے شریعت کو خارج کرو جو میں کہہ رہا ہوں مبالغہ یہ ایسی ہے کانون بن رہے ہیں کسی ہے کہ تم نے دین کو دیشن کالا دے کے کہاں سے اپنے گھروں سے جینا ہے تو دین کو دیشن کالا دو کانونی طور پر ایک یا پوتا ہی سوشتی کی وجہ سے وہ تو ہے نہیں کانونی طور پر دین کو دیشن کالا دو کہاں سے اپنے گھروں سے ہماری زلدت رسوائی کہاں تک ہے زخم کو نہیں سارا جسم زخمی ہے اس پر نمک لگانے کے مترادف یا پتہ نہیں نمک میرا تو شعبانی ڈاک صاحب جانے کیا لگتی ہے تو زخم ان کی تکریف کئی گناہ بڑھتی ہے وہ لگانے کیا کوئی حال نہیں سبب کیا ہمارا دین وہی ہے جو صحابہ کا تھا روح زمین کی اللہ نے انہیں سب سے بڑی طاقت بنایا اس وقت کی جو دو بڑی طاقتیں تھے رومی اور ایرانی ان سے غرضہ بر اندام تھے اور آخرت میں کیا ہوگا انشاءاللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان کی روشنی میں آسمان کی بلندیاں محاورتاں وہاں آسمان کی بلندیاں کے اب بہت بلدیوں پر کیوں اللہ ظالم نہیں ہم ظالم اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار تھے ہم ان کے نافرمان آج کے سبق میں ان کے اس حوالے سے صرف دو واقعات سنتے ہیں شاید اللہ میرا اور آپ کا نیم مردہ یا مردہ ضمیر زندہ کا پہلا واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روای دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی آپ نے وہ انگوٹھی اتھاری اور پھینک دی اور ساتھ فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص جہنم کے آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے اسے اپنے ہاتھ میں پہنا دیتا ہے یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کا پہننا کل روز قیامت اس کی اگری میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہنانے کا سبب بڑی اسے سے آہد رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور تشریف لے گا اب وہ انگوٹھی وعظہ اس کے ساتھی اور انگوٹھی زمین پر پڑی ہے اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں ملک صاحب توجہ کریں کدھر ہوں میں آپ کو نہیں میں کہتا ہے میں کدھر ہوں کوئی میری نسبت ہے اس واقعہ سے دل نہ چاہے کہ یہ واقعہ میری ایسا نالائک بیان بھی کرے لیکن شاید بیان کی برکت سے ہدایت آ جائے اس انگوٹھی وعظے سے کہا گیا خود خاتم اک انتفے بے انگوٹھی اٹھاؤ پکڑو اس سے نفع پانا یعنی بیج دینا سونے کا بیجنا تو حرام نہیں بیگم کو دے دینا اممہ کو دے دینا بہن کو دے دینا خواتین کی یہ ٹھیک باتی ہے جب وہ زکاة ادا کریں تو سوننا کی پہنے کی اجازت ہے اب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار کا بیان کیا تھا وہ سنیے اپنے گھروں میں اس کو بار بار دہرائیں اور وہ ہے دہرانے کے بات فیال جی وہ ہے دہرانے کے بات زین بیٹا سمجھا رہے ہیں اس بندے نے فرمایا اگر سونے کا پانی جتنا کائنات میں سونہ لیا جائے اس کا پانی بنایا جائے اور اس پانی سے اس بندے کا جواب لکھے جائے شیمہ صاحب تو کیا ہو اس پانی کی قیمت بڑھ جائے بیان تو قیمتی پہل رہی ہے یہ نہیں کہ سونے کے پانی کے لکھنے سے قابل ہے نہیں سونا گیا ہوتا ہے اس کے بیان کے لکھنے سے ساری کائنات کے سونے کے پانی سے اس سونے کے پانی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اتنا قیمتی جائے کیا کہا اللہ کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا کہتے ہو بیچ کے یا اس سے نفع حاصل کرنا کوئی بات اللہ کی قسم صحابان جی سمجھا رہی ہے میں اس کو نہیں پکڑوں گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا یعنی ناراض ہو کہ ایک چیز کو پھینکے اور میں اس کو ہاتھ رگاؤں میرے ہاتھ میں یہ تاکت نہیں کہاں ہے یہ ہاتھ بتواؤ مجھے بھاگ کے چھو کمانڈر صاحب جی ہیں نہیں تو جو کہانی کھوٹی ہے وہ کھری نہیں ہوگی پہلے سے مزید کھوٹی ہوگی اور ہو رہی ہے کہ ہو رہی ہے کہ نفعیات جی کھوٹے ہم ہیں اللہ تو کھرے ایک اور واقعہ سنوی جی اور اسی پہ آج چاہ سبق ختم کر حضراتِ آئمہ مالک بخاری اور مسلم اللہ کی ان پر بڑی رحمت ہے ہمارے لئے کیا کچھ مہتو سے جمع کی امام بخاری نے اپنے کتاب سولہ سال کی مدت میں جمع کتنی دیر میں بڑے امیر باپ کے بیٹے دولت بغادی دین کو کھانے کا ذریعہ نہیں اپنے باپ کی دولت لگانے کا ذریعہ امدین اللہ ہی حدا دیا کیا کیا خرابی اپنی بیان دے انہوں نے بھی اپنے کتاب میں اس حجیس کو روایت کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے یعنی اپنے صحابہ سے بے شک میں نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے آپ نے پہنے ہوئی تھی پھر آپ نے کیا کیا اور فرمایا انی غن البسہو اب ادا بے شک میں اسے کبیری پہنوں دو کام کیے انگوٹھی پھینکی اور یہ جمعہ بولا کتنے گھنٹے کا خطاب ہے فیاد جی کتنے گھنٹے کا بیان ہے ایک منتر یقیناً میں اسے کبھی نہیں پہنوں اصل بیٹا سیدھا کیا رکھتے سنتے ہیں نیچے نہیں کرتے دیان شیطان نہیں دے گا یقیناً میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا کیا ہوا اور جو پھینکا تھا وہ کیا تھا مٹی تھی ریت تھی پلاسٹک تھا ملک صاحب جی کیا تھا سونا سونا آج بھی قیمت ہے تب بھی قیمت ہے فَنَبَذَنَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ لوگوں نے اپنے انگوٹھیوں کو پھینک دی صلی اللہ چھٹی اور پہلا واقعہ جو سن چکے ہیں اس کی روشنی میں جو بعض کبانڈر صاحب جی سمجھ آتی ہے پھینک کے بعد میں جیبوں میں رکھ کے لیے گا اس کی روشنی سے کیا بات ملتی ہے کہ جو پھینکا اس کو اٹھانے والے یہ حدیث میں ذکر نہیں لیکن بات سمجھ میں ہی یہی آتی ہے اٹھا بھی رہیں وہ اٹھانا تو ناجائز نہیں تھا ناجائز کیا تھا کتنی دیر لگی کتنی دیر لگی سال لگے سالوں سے سنتے ہیں مسئلہ اگر مگر چونکہ چنانچہ کی گردان بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم پھننے خوابار اگر اس دنیا میں کوئی افلاتون ہے تو میں ہی ہوں لوگ بے وقوف ہیں ان کو پتہ نہیں کہ افلاتون کو ہم میں سے ہر ایک اندر میں سے افلاتون ہی ہے کہ نہیں افلاتون تو چھوٹا نام ہے وہ اس کو تو بڑا نام چاہیے اور وہ بڑا نام انہوں کا ہے اور کیا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے فنکاری سمجھتا ہے انہوں نے تو اور کیا شاید انہوں بھی چھوٹا نام اس کا یہ چھوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی ادا گمراہ اللہ نہ کرے بہت سے کہنے والے اور سننے والے ایسے ہی ہیں اللہ مجھے آپ کو حدائج دے حضرات اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں صحابان جی نصب العین بنائیں جینا ہے سنت کے ساتھ اور جو سنت کے ساتھ جیئے وہ مرے نہیں وہ مرے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کہ اللہ نے ان کے ذکر خیر کو زندہ کیا اور آدمی زندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی اپنے ذکر خیر سے اور بندہ مردہ ہے جیتے ہوئے بھی اپنے برے تذکرہ سے جینا ہے تو یہ جینا ہے یونت صاحب یہ جینا ہے یا برے ذکر کے ساتھ جی اللہ ہمیں اچھے ذکر کے ساتھ کون سا اچھا ذکر کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں اللہ ذکر کے ساتھ ہمیں زندگی دے کبر میں جائیں گے پھر بھی زندہ ہیں کبر میں جائیں گے پھر بھی زندہ ہیں اور اگر ان کے نافرمان اصل اللہ تو جی کر بھی مردار ہیں مردار ہیں مردار ہیں اور اللہ نہ کرے بہت سے کہنے والے ان کی ناشیں پھر رہی ہیں مردار ہیں گندے ہیں اور سننے والے بھی مگر تھوڑے اللہ تھوڑوں کو بہت زیادہ کر دے ہم ناکاروں کو ہماری اولادوں کو بہن بائیوں کو ان کی اولادوں کو اور پوری امت کو ساری امت کے لئے مانگو ساری امت کو انہی میں شامل کر دے وآخر دعوانا عنیل حمدللہ رب العالمین ہمارے بڑے پیارے ساتھی اور قابل احترام بھائی اس بی چودی غلام حسین اسی بیماری میں مبتغا ہیں ملک صاحب نے بترائے چودی محمد حنیف صاحب ملک صاحب نے بترائے جی ایویون ٹو میں شاہ صاحب کی مسجد میں رہتے تھے کل کی خبر پہلی یہ تھی پہلے آکسیجن پر تھے ناکافی تھی ایراج ناکافی تھا وینٹی ریٹر پر لگائے پھر وینٹی ریٹر سے اور زیادہ طبیعت خراب پھر اس کے بعد خبر تھی کہ الحمدلہ بہتر ہے اتجاہ ہے دعا کیجئے کہ اللہ پاک انہیں مکمل مکمل شفاہ ماشاءاللہ صحت مند طاقت ورہ آدمی ریٹائیڈ تھے لیکن ماشاءاللہ رکھتے نہیں تھے کہ ریٹائیڈ ہیں سروس میں نظر آتے تھے ایک دم ایکٹیب اللہ کا حکم سب پر غاز اسی طرح ڈی ٹویل میں ہماری مسجد کے ساتھی انہوں نے رات ہی بتایا ان کے بیٹے ہیں بہت ہی نیک وقاص ان کے کلیگ ہیں لاہور میں کسی اچھی کمپنی میں ان کا جاب ہے کمپنی نے دبائی بھیجا تو کیا ہوا بچارہ اسی بیماری میں مکتر رہا پردیس میں نہ ماں نہ باب نہ بین نہ بھائی روزی کے سیسے میں گیا ہے وہاں بیمار انسان کی حیثیت ہے اللہ گواہ ہے اگر میں آپ اپنی حیثیت سمجھیں کبھی اللہ کی نافرمانی میں سار اٹھانے کی جرت سار اٹھانا دور کی بات آنکھ بھی نہ جبت لیکن ہم اپنے آپ کو بھو جاتے ہیں اللہ گواہ ہے داکسہ بترانا اگر غلط اللہ گواہ ہے ہم کچھ بھی نہیں کوئی ہے ہم چیز داکسہ آپ تو روز لوگوں کی آجدی کو دیکھتے ہیں کس طرح اتنے اتنے متقبر چھے چھے فوٹو کتنے کتنے چوڑے زمبے ڈاکٹر سار زندہ مردہ سے رہے اور میں اب بھی ایسے ہیں شاید ان سے بھی نکم میں کچھ بھی نہیں ہمارے اندھے لیکن جب غبارے میں ہوا آتی ہے تو پھٹنے کو تیار ہے کہتے ہیں غبارہ چھوٹا ہم بہت بڑے کچھ بھی دیں اللہ مجھے آپ کو معاف عذاب کے بغیر ہی سیدھا کر دیں سیدھا کر دیں عذاب کے بغیر اللہ قادر ہے کہ نہیں عذاب کے بغیر ہی کر دیں اور جتنے بیمار ہیں جتنے بیمار ہیں جتنے بیمار ہیں مسلمان ہمارے گروں میں اور ہم میں اور قائدات میں سب کو شفاہ دیں اور اس کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہدایت دیں ہدایت کے بغیر شفاہ بھی ٹھیک نہیں شفاہ ہوگی مزید سرکش ہوں گے اللہ پہلے ہدایت دیں یہ اللہ پر کوئی ڈکٹیشن نہیں اعتماس اللہ پہلے ہدایت دیں دیں معاف کر دیں اور شفاہ دیں وآخر دیں